اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کے سامنے کنافا کی ریسپی جو کہ اربین ڈیزرٹ ہے وہ لے کر آئی ہوں جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ ہم نے بارک سیویاں لے لیا ہے اسے بنانے کے لئے سپیشل ڈو آتا ہے لیکن وہ اربین کنٹریس میں ایزیلی اولیبل ہے یہاں پہ ایزیلی اولیبل نہیں ہے اسے لئے میں بارک سیویاں سے بنا رہی ہوں ٹیسٹ میں چینج بلکل نہیں ہوگا تو آپ بے فکر ہو کر بنائیں اس کے لئے یہاں پہ میں نے 350 گرام سیویاں لے لی ہے اور 4 ٹیبل سپون بٹر لے لیا ہے ملٹڈ آپ انسالٹر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اب ہم اس میں 1 ٹی سپون کلر دال دیں گے ریڈ کلر یہ اپشنل ہے آپ دالنا چاہے تو دالیں نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن اس سے کنافا کا کلر بہت اچھا آئے گا ہم سیویاں کو اچھے دبا کر مکس کریں گے تاکہ بٹر اچھے سے مکس ہو جائے بہت اچھے سے دبانا ہے لیکن بہت زیادہ بھی بارک نہیں کرنا ہمیں سیویاں ریڈی ہو گئی ہیں ہم شگر سیرپ ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہاپ کپ میں نے شکر لے لیا ہے اور ہاپ کپ پانی اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو 3 فورت کپ لے لے شکر اور ہاپ کپ پانی ہم اسے شکر گھلنے کے بعد ایک دو تیم نٹ تک پکائیں گے اور اسے زیادہ نہیں پکانا ہمیں شکر اچھے سے گھل گئی ہے اب ہم اس میں ون پینچ زافران دال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم فلیم بن کر دیں گے ہاپ ٹی سپون یہاں پہ میں نے وانیلا ایسنس سیٹ کیا ہے آپ چاہے تو روز فورٹر دال دے یا کیوڑا دال دے یا جو بھی کھانے کا ایسنس ہے وہ دال دے ہمارا شگر سیرب ریڈی ہے ہم اسے ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے ہم کنافا کا چیزی کریم ریڈی کر لیں گے اس کے لئے ہم نے وان کپ دودھ لیا ہے 250 ایمل اور وان فور کپ میں ہم یہاں پہ وان ٹیبل سپون کانفر میں لائیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ کوئی لمس نہ رہے اس میں اب یہ ہم دودھ میں دال دیں گے اب یہاں پہ میں سکس ٹیبل سپون شکر اٹ کر رہی ہوں اگر آپ تھوڑا اور میٹھا کھانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سائٹ کر لیں ہم شگر سیرب بھی دالنے والے ہیں دیکھ کر ملائیں اب ہم اسے ویسکر سے اچھے سے ملائیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ آئیں میڈیم فلم پہ ہم اسے پکائیں گے یہ اچھے سے پک رہا ہے اور اچھا تک ہو گیا ہے اب ہم اس میں پروسس چیز دالیں گے آپ چاہے تو فریش کریم بھی دال سکتے ہیں یا پھر گاڑی ملائی بھی دال سکتے ہیں چاہے پروسس کریم دالیں یا کریم دالیں اسے بہت ہی لوگ فلم پہ پکائیں ہم اسے لوگ فلم پہ پکا رہے ہیں اور بلکل یہ اسے گھلنے تک ہمیں پکانا ہے دیکھیں سارے چیز اچھے سے ملٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا کریم بھی بہت اچھا تک ہو گیا ہے اس کا فلم ہم بند کر دیں گے اس کی کنسسٹنسی کا آپ خیال رکھیں دیکھیں بلکل ایسی گاڑی ہونی چاہیے بہت پتلی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے میرے چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبان نہ نہ بھولیں سے یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ریسیپی اپلوڈ کروں گی تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکشن مل جائے گی ہم کنافہ پین میں بنا رہے ہیں تو ہم پین کو اچھے سے گریس کر لیں گے بٹر سے اور اچھا بٹر زیادہ ہونا چاہیے آپ چاہے تو گھی سے بھی کر سکتے ہیں ہمیں بٹر کو بہت اچھے سے چاروں طرف سپریٹ کرنا ہے اگر کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو ہم پہ سیویاں ہماری جل جائیں گی ہم اسے دوسرے پین میں شیفٹ کریں گے تو ہم دوسرا پین بھی ریڈی کر لیتے ہیں تو اسے بھی بٹر سے گریس کر دیں گے اگر آپ کے پاس اور ایک پین نہیں ہے تو الیمینیوم کا کوئی بھی لیٹ لے لیں اسے بھی ہم اچھے سے گریس کر لیں گے جو ہمارا تھوڑا سا ڈیپ پین ہے اس میں ہم سیویاں سب سے پہلے دالیں گے اچھے سے سیویاں پورے آپ پھیلا لیں ہمیں یہاں پر سیویاں یوز کرنا ہے پھر باقی کے ہف سیویاں ہم اوپر بعد میں دالیں گے کریم دالنے کے بعد اب ہم اسے ہلکے سے دبا لیں گے آپ چاہے تو کوئی کٹوری لے لیں یا پھر گلاس سے دبائیں سے اسے اچھے سے ہم چاروں طرف دبائیں گے تاکہ یہ اچھے سا سیٹ ہو جائے فرم ہو جائے بلکل دیکھیں یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہم جو کریم پرنا کر رکھے ہیں وہ دالیں گے یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد اور گاڑی ہو گئی ہے ہم کریم دالیں گے تو بلکل کورنرز میں نہیں دالنا ہے ہمیں ورنہ یہ پین کو چپک جائے گی اس لئے ہمیں کورنرز میں نہیں دالنا ہے کریم اچھے سے سپریڈ ہو چکا ہے اب ہم اسے جو باقی سیویاں رکھی تھی وہ دالیں گے اسے بھی اچھے سے سپریڈ کر دیں گے ہم پورے کریم پر سارے سیویاں ہم نے سپریڈ کر دی ہیں اب ہم اسے ہلکے ہاتھ سے دبا لیں گے اسے زور سے منت دبائیں ورنہ اسے کریم بازون سے نکل جائے گا بس ہمیں ہلکے ہاتھ سے سے ایک لیول میں کرنا ہے دیکھیں آپ یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اس کے کورنر پہ بھی ہم ایک نائف سے تھوڑا سا سیٹ کر دیں گے تاکہ یہ سپیٹ جو ہوا سو ہے وہ ایک لیول میں آجائے یہ بہت ہی دیلیشیس ریسپی ہے تو آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اسے اور جب یہ اچھے سے ایک بار سیٹ ہو جائے گا تب ہم اسے چولے پہ رکھ دیں گے یہ چاروں طرف سے بہت اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم چولے کا فلم آن کر دیں گے اور اسے میڈیم فلم پہ ہم ایک میٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ پین اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد اسے ہٹا کر ہم کوئی بھی توا دم کا توا یا جالی کا پہ بس توا ہوئے تو وہ رکھ کے پھر سے پین رکھ دیں گے اور اسے بھی ایک میٹ کے لیے ہم فل فلم پہ پکائیں گے تاکہ ہمارا توا گرم ہو جائے اس کے بعد ہم بالکل لو فلم پہ پکائیں گے دس میٹ کے لیے اگر آپ اسے اوون میں بیک کرنا چاہ رہے ہیں تو انہیٹی ڈگری پر آپ پہلے پری ہیٹ کر لیں ڈوون کو کے بعد ٹوینٹی میٹس ون ففٹی ڈگری پر بیک کر لیں ڈس میٹ ہو چکے ہیں اب ہم جو گریس لگا کے اور ایک پین رکھ گئے اس پہ پلٹ دیں گے احتیاط سے پلٹھا لیں ڈیسے بھی ہم 1 میٹ کے لیے پھر سے ایک بار فل فلم پہ پکا لیں گے تاکہ ہمارا جو دوسرا دوا ہے وہ بھی اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد پھر سے ہم لو فلم پہ 10 میٹس پکائیں گے چلیے ٹین میٹس ہو گئے ہیں ہم اسے نکال لیتے ہیں اب ہم اس پہ شگر سیرف جو ہم نے بنا کر رکھی تھی وہ سپریٹ کریں گے ہمارا کنافہ جب گرم ہوگا جب ہی اس پہ ہم سپریٹ کرنا ہے تاکہ اسے ویوں میں اچھے سے ابزورب ہو جائے چاروں طرف آپ اسے اچھے سے سپریٹ کر لیں شگر سیرف اچھے سے سپریٹ کر لیا ہے چاروں طرف سے اب ہم کنافہ کو تھوڑا سا گانش کر لیں گے تو اس کے لئے ہم پہ میں نے پیسٹا کو گرینڈ کر لیا ہے اور اس کا پورڈر ہم اس پہ سپریٹ کر دیں گے آپ کوئی بھی شیپ میں دیتے ہیں یا پھر یہ نہیں بھی رہ گیا تو کوئی پرابلم نہیں بغر بھی آپ اسے سرف کر سکتے ہیں چلیے اب اسے کٹ کر دیکھ لیتے ہیں اب جب اسے سرف کریں تو پین میں سہی سرف کریں اگر آپ اسے دوسرے میں شیفٹ کریں گے تو یہ ٹوٹنے کا ڈر ہوگا یا پھر بہت ہی احتیاط سے اسے شیفٹ کریں آپ اسے کوئی بھی شیپ میں کٹ کر لیں ٹرائنگل یا اس کوئی شیپ میں کٹ کر لیں دیکھئے دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے بہت ہی یمی اور پریمی تو ایک بار ضرور ٹرائے کریں آپ اور دیکھ آپ نے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آپ بھی کھائیں اور بچوں کو اور سبھی کو کھلائیں اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور ریلیٹیوز میں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ کھلیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں تینکیو فور ووچنگ جزاکاللہ